کہ بیشالتم لوگ تند کے مندر میں مجھے اپنا بیچار رکھنے کا موقع دیا ہے میں آپ کے پرد بہت ہی آبھاری ہوں اور آج اس عادلی صدر میں ان تمام معنی صدرشوں کے پردی آبھار پر کرتا ہوں ان کا بھیدنن کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں بدھائی دیتا ہوں جو آج اس مہان صدر میں اپنے اپنے چھتروں سے جیتکائے ہیں معنیے سواپتی جی میں اپنے نیتا معنیے اکلیش یادو جی کے پردی آبھار پر کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسی سیٹ جو اجودیا میں ہے پربو سری رام ملزادہ پشترم رام کی دھرتی پہ ہے جس سیٹ کے لیے چومن پھیل آبھار کے لیے دیش اور دنیا کی نگاہیں لگی تھی اور آج مانیور آج جب چناؤ ہو گیا ہے جب وہاں کی دیوترلی مطرداتاؤں نے مجھے چناؤ جتا کر بھیجا ہے تو آج کیول ہندوستان میں ہی نہیں ساری دنیا میں ہی چرچہ ہے مانیور اور میں دیوترلی مطرداتاؤں کو آبھار پرکٹ کرتا ہوں ربو سری رام کے پرتی اپنی آستھا و آبھار پرکٹ کرتا ہوں اور میں نے مہا مہیم راشت پتی جی کے ایبیو باسنڈ کو سنا اور دیکھا مانیور یہ نو پر ونتیس پرشت کا ہے لیکن مجھے کھید ہے کہ مہا مہیم راشت پتی جی کا نام یہاں ہونا چاہیے تھا جہاں سنسط کے سمجھ بھارت کی راشت پت کا ابھیباسن یہ دنیا کے میں کس طرح کے میسر جائے گا ہمارے دیش میں کون سے راشت پتی ہیں ان کا کیا نام ہے اس کو مانیور ہونا چاہیے تھا مانیور مجھے بڑا ہی آشتر ہوا جب یہ ونتیس پیچ کے بھیباسن میں کہیں پر بھی اجدھا کا نام نہیں ہے مرزادہ پروشوتم رام کی دھرتی کا نام نہیں ہے جہاں سے مرزادہ کیول اجدھا میں ہی نہیں سارے دیش میں مرزادہ امبیت ہوئی ہیں اس کا کہیں چتر نہیں ہے مانیور مجھے بڑا ہی افسوس ہوا کہ ابھی پرشوں میں گیا تھا اجدھا میں وہاں کی گلیوں کو دیکھا تھا کیچر بھرا ہے اور جہاں پر ہمارے دیش کے آدھڑیے پردھان منتی جی نے چھ مہینے پہلے ایک ریلوے سٹیشن کا جو اجدھا کے نام ہے اس کا آدھڑ گھرڈن کیا تھا دیر سو سے جالا باؤنڈری وال ہے ڈھے گئی ہے اور سب سے دکھت پہلو ہے منور سب سے دکھت پہلو ہے کہ اس ٹیشن سے آ کر کے کہ وہ ہندوستان کہیں نہیں دنیا کے نا جانے کتنے لوگ پربو رام سری رام کے مندر کا درسن کرنے کے لئے جاتے ہیں ایک کلومیٹر کی سڑک ہے اتنی گندگی ہے اتنی گندگی ہے کہ لگتا ہے ساری دنیا کی گندگی اجدھا میں آ گئی ہے اب کیسے کیسے لوگ کیسے کیسے لوگ درسن کرنے کے لئے جاتے ہیں پربو رام کے مندر میں جائیں گے تو ساری گندگی کو پیر سے چھپ 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 کر کے جائیں گے اور یہی نہیں منور میں اور آگے بڑھا تو وہاں پر جلائن جلائن ایک اجدھا کا پربو سری رام کے مندر کے پاس کہا جلائن محلہ پانی بھرا ہے اور اتنا پانی بھرا ہے اور منور گریبوں کا محلہ ہے کمجوروں کا محلہ ہے دلیتوں کا محلہ ہے اور پانی بھرا ہے اور سنا ہے اس کے نکاسی کے لئے پائنی تیس کروڑ روپے لات ہوا ہے لیکن پتا نہیں ہے یہ پیسہ کہا گیا ہے گریبوں کا محلہ نہیں دیا اور منور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ وہاں پر ایرو ڈرم بن رہا ہے لیکن ایرو ڈرم بننے میں گریبوں کو کسانوں کو پیسہ نہیں دیا گیا اور افسوس کی بات ہے کہ ہر سال چھت پائیت مارچ کے اینڈ میں سرکی لیٹ بنتا ہے سرکی لیٹ کے دوارہ جمیلوں کا مولکہ نرحان ہوتا ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے اتردیش کے ہر جلوں میں سرکی لیٹ بنا ہے لیکن آج سات سال ہو گیا ہے فیر آباد کے اجدہ کے کسانوں کے جمیلوں کے لیے سرکی لیٹ نہ بننے کے قارن ان کی جمیلوں کو کوریوں کے دام پر باری لوگوں کو بسانے کا کام کیا ہے ہمارے نیتہ کے پاس نہ جانے کتنے لوگ آئے لیکن ہم کہیں کہیں ہمارے نیتہ نے کہا تھا لیکن مہددہ نہیں ملا مانور یہ مرزادہ پرسوک تمرام کی ذاتی ہے وہاں کی مرزادہ کو پوڑا گیا ہے اور میشکان دو بے جی میشکان دو بے جی دھنیباد وہاں کی مرزادہ کو پوڑا گیا ہے گریموں کے گھر کو دھایا گیا انراج سنگھ تھاکر دوارہ پرستو راستپتی کے ویباسن کے دھنیباد پرستاؤ کا سمرتھن کرنے کے لیے کھڑا ہوا میں نے کل سے لے کے آج تک سواپتی مہ دیا موسیقی موسیقی